آپ رہنی جار ٹی وی بید علامہ سید قلباس بخاری دیرے ہوتے ہیں بلکہ پرسوں میں ایک چیلم کی تقریر پہ گیا تو مجھے بچہ آ کر کہتا ہے کہ آپ نے دو چار آدیسے پڑھنی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ یہ بیان کرنا ہے تو میں نے اس کو کہا پھر اور بھی مجھے بتائیں میں نے اور کیا کیا بیان کرنا ہے میں تو نہیں پتا تو اس کے بعد میں نے بقاعدہ اس کو بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی بیان میں کوئی غلطی کوتائی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح فرمائیے گا تو وہ شرمندہ ہو رہا تھا لیکن اسے بتانا اس لیے تھا کہ ہمارا روز کا کام ہے اب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو خیر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ساری اچھے ہوتے ہیں لیکن اکثر ان میں بولتے ہیں یہ پھانہ فل کریں یہ ایسے کریں ہمیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہو وہ لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں مل کر خاندان تیہ کرتے ہیں کہ حق مہر اتنا ہو اس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی شرع مہر ہے جی لکھنا ہے شرع مہر اب لفظ شرع انہیں آ رہا ہوتا ہے میں ان سے اگر پوچھوں شرع مہر کتنا ہے تو خاموش اب آپ سے سوال کروں شرع مہر کتنا ہے تو اللہ ماشاءاللہ لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگ پڑھے لکھیں آپ کو پتا ہوگا ویسے آپ دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں شرع مہر جو ہے یہ چاندی جو ہے اکتس گرام چاندی کی قیمت ہے کتنی ہے اکتس گرام چاندی کی قیمت اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا بھی ہے اکتس گرام چاندی کی قیمت ہے یہ پینسٹسو روپیہ بنتی ہے کتنی ہے سکسٹی فائیو سکسٹی фائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے پینسٹسو روپیہ ہے شرع مہر پینسٹسو روپیہ ہوگا اس سے کم بھی اکثر لکھواتے ہیں پانچ ہزار روپیہ لکھو جی پانچ ہزار رپیا اس مقدار سے نیچے والا حق مہر اداد نہیں ہوتا وہ درست ہی نہیں ہے اور اکثر بیشتر دیکھیں جی پانچ ہزار لکھوارے ہوتے ہیں پینسٹھ سو رپیا جو ہے وہ شرعی مہر ہے اس سے اوپر دس ہزاروں پندرہ ہزاروں لاکھوں پانچ لاکھوں یہ سارے ہی شرعی مہر آجاتے ہیں اوپر ہیں اور پھر پینسٹھ سو رپیا سے اوپر ہمیں جب کوئی کہے گا ہم پینسٹھ سو لکھ دیں گے لیکن عموما ہمیں دس ہزار کہا جاتا ہے لکھ دیتے ہیں اس کے بعد لاکھ رپیاوں پانچ لاکھوں دونوں فریقین اس پہ ان کی بامی رضا مندی ہوگی بامی رضا مندی جب ہوگی تو وہ لاکھوں یا پانچ لاکھوں وہی شرعی مہر کہلائے گا تو یہ مسئلہ بھی ضروری تھا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حقیم سمجھنے فقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا